دو عالم کی رحمت دو عالم کی رحمت وہ بن کر ہے آیا حضرتِ بلوش صاحب یہ تشریف لے آئے نے بڑے بڑے دبنگ خطابات انشاءاللہ انہیں دو عالم کی رحمت جو بن کر ہے آیا اور ختمِ نبوت کا ہے تاج پایا ہو گئی نبوت اتمام ان پر حلاک و درود و سلام ان پر و ماں ارسلناکا اللہ رحمت للعالمین الحمد للہ الحمد للہ و کفا والسلاة والسلام و لا سید الرسول و خاتم الانبیاء اللہم سلی علی محمد المصطفى و علی آلی المجتبہ و علی آلی المجتبہ اللہم سلی علی محمد و علی آلی محمد کما سلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم سلیت علی محمد و علی آلی محمد کما بارب تعلی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید سبحانکا لائل ملنع اللہ ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و ما ارسلناکا اللہ رحمتا للعالمین رحمتا دریان الہیم جو حر دم بغدا رحمتا جو حر دم بان جاوے میرا یاری رب نال توڑ نباغنی ہے کیوں جی نباغنی ہے کہ نہیں یاری رب نال توڑ نباغنی ہے نا انشاءاللہ اللہ دی عبادت اسحق ادا کر دیا رہنا ہے اور میرا مالی خوش ہوگے ساڑی دنیا بھی سنوار دے گا ساڑی آخرت بھی بہتر بنائے گا یاری رب نال توڑ نباغنی ہے بھوٹا پیار والا لالا وڈنا نہیں تے حق سچ دی کرنی گل کھری چھوٹا لفظ زبان چوں کڑنا نہیں تے جو بھی منگنائے رب کو لوں منگنائے جو بھی منگنائے رب کو لوں منگنائے پلہ غیر اگے کدے اڈنا نہیں دنیا چھڑنی پہیں تے چھڑ دے آنگے پر سچنام اللہ آدم چھڑنا نہیں ہو لکھوں سلام اس آقا پر ہو لکھوں سلام اس آقا پر بھوٹا لکھوں جس نے توڑ دیئے دنیا کو دیا پیغام امن توفانوں کے رکھ مہوڑ دیئے کیا لطف ہے ان کی صیرت میں اور کیا حسن ہے ان کی صورت میں جس دن سے چھڑا ہے ذکر نبی سب ذکر جہاں کے چھڑ دیئے سامین محترم واجب الاحترام بزرگو بھائیو عزیز پیارے نوجوان دوستو پردے دی چادروں چار دیواری اندر بیٹھ کے سننے والی عزت مند اسلامی روحانی مو بہنوں اللہ رحیم و کریم دی مختصر اور جامع حمد و سنات و بعد بے شمار انگنک لا تداد بے حد و حساب درود السلام امام کائنات فخر موجودات امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء خطیب الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی واسطے حضرات اجدی اے عظیم الشان فقید المثال شانِ رحمت اللی العالمین کانفرنس جس دا آغاز الحمدللہ تلاوتِ قرآنِ پاک اور حمد و ناد دے ذریعے ہو چکے آئے اور منو تسان احباب دے سامنے چند آیات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے شان و عظمت دے حوالِ نال چند گزارشات کرندہ حکم ہوئے دعا کرو اجدہِ پروگرام کرنا کروانا سننا سنانا منتظمین معاونین محبین مخلصین اللہ سب دیاں محنتاں قبول و منظور فرمائے اور اجدہ مل بیٹھنا اللہ قبول و منظور فرمائے دنیا و آخرت دیاں کامیابینہ سباب اور ذریعہ بنائے حضرات میرے تو بعد انشاءاللہ جماعت جید مطبر مستند علماء کرام خطبہِ اعظام فضلہِ اعظام خطابات فرمان والے نے میں انشاءاللہ چند منٹان دے اندر اپنے گفتنوں گونوں سمیٹھ کے اجازت چاہاں گا حضرات شانِ مصطفیٰ کیا ہے سیرت النبی کیا ہے میرے محبوب دا شان کیے حضرات میرے محبوب دا شان اور کیا اُنائے کہ اللہ عرشِ برین تے بیٹھا میرے محبوب تے درود پیج دے میرے محبوب تے اللہ درود پیج دے تیساڑی اس تو بڑھ کے سعادت کیا ہو سک دیئے کہ سانو اللہ نے اس محبوب دا امتی اور آپ دا پیروکار آپ دا غلام بنا چھڑے دعا کرو اللہ سانو امتی ہون دا حق دا کرن دی توفیق عطا فرمائے حضرات میرے محبوب علیہ السلام دی شان و عظمت دے کئی ایک پہلوں نے آپ نو اللہ نے بے شمار شانا عظمتاں رفتاں بلندیاں مقام نصیب فرمائے مقام عطا فرمائے اور قرآن پاک بچوں جو آئے مبارکہ اس وقت تساں احباب دے سامنے میں تلاوت کیتی ہے اللہ دے سچی کتاب قرآن پاک دا سترمہ پارہ ہے ستارمہ پارہ یعنی سورہ انبیاء ایک سو ست نمبر آئے تساں احباب نے اس وقت تلاوت سمات فرمائی ہے جس دے اندر اللہ کریم نے میرے محبوب دی بہت بڑی شان شان رحمت للعالمین دا ذکر فرمایا ہے اور ایتوارڈی کانفرنس دا عنوان ہے میں حضرت آف صاحب کو اجازت لائے کہ اس مضمونت گفتگو شروع کیتی ہے کیونکہ علماء ماشاءاللہ اپنے اپنے انداز اندر قرآن و سنت موطی بکھیرنگے اللہ تعالیٰ سب دیا محنتاں قبول و منظور فرمائے آؤ حضرات میرے محبوب دا شان کیا ہے میرے محبوب دی عظمت کیئے میرے محبوب علیہ السلام دا مقام کیا ہے خال کے کائنات مال کے ارض و سمانے قرآن پاک اندر فرمایا و مان ارسلنا کا توجہ میرے وال پیان میرے وال دوستہ باب ہوندے رینگے جاندے رینگے محفل جمی رہے گی سجی رہے گی پھبی رہے گی اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا و مان ارسلنا کا اللہ رحمت اللل عالمین اے میرے سونے امیتان جہان نوازت رحمت بنایا رحمت نہیں بنایا بلکہ رحمت اللل عالمین بنایا اور خود میرے محبوب کریم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان تو فرمایا حضرات جڑی زبان اپنی مرضی نال قد بول دی نہیں جدوں بھی بول دی اللہ دی وینال بول دی اے تے جدوں بھی بول دی اللہ دی وینال تو ہی دو سند موتی رول دی اے سونا لب اپنے جدوں کھول دا سی سونا لب اپنے جدوں کھول دا سی او تا رحمت موتی رول دا سی او دا بولنا رب دا قرآن آیا اللہ علماء اکرام ماشاء اللہ تحصیل ڈسکا دی پنجاب بر دی کیادہ تشریف لے آئیے اللہ علماء دے آنا قبول و منظور فرمائے اللہ حضرت حافظ صاحب حافظ عبدالگفار نقیب صاحب حاکاری رفان صاحب دے علم و عمل اندر اللہ انہ دی حیاتی اندر برکت فرمائے میرا عزاز ہے میری سعادت ہے انہ علماء قائدین دی بوجودگی اندر بیان کرنا امام علمیہ جناب محمد رسول اللہ درود چٹے لنی پانی آج پتا چل جائے چوک ترمکوٹ تو لے کے میاں والی بنگلہ پسرور تک تو اڑے درود دیں ہیں تمہا پیجان امام علمیہ جناب محمد رسول اللہ خطیب علمیہ جناب محمد رسول اللہ حبیبِ قبریہ جناب محمد رسول اللہ خیر الورا جناب محمد رسول اللہ بدرد جا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شانے پاک اندر اللہ پاک دا قرآن عرشم اللہ تو آیا ہے اللہ پاک نے فرمایا اور خدم نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان تو ارشاد فرمایا مسند بزار اندر نو ہدار دو سو پانچ نمبر حدیث پاک موجود ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے میں نبی پاک دی زبان پاک وچو حدیث پاک سنیئے نا آپ نے فرمایا انما بُعِسْتُ مُحْدَاتًا رحمتًا اللہ پاک نے منو کائنات دے واسطے ہدایت دا ذریعہ بھی بنایا ہے ہدایت دا منبا بھی بنایا ہے اللہ پاک نے منو کائنات دے واسطے رحمتِ کائنات بھی بنایا ہے اللہ پاک نے کی بنایا ہے رحمتِ کائنات بھی بنایا ہے نا حضرات میں بار بار آیت پر دروانہ توڑے جل سے دہا قدع ہو جائے گا رحمتِ کائنات بھی بنایا ہے رحمتِ کائنات بھی بنایا ہے نا جاتِ نا داؤنا مبارک احلن سہلن مرحبا مسلمان نظرہ بات تذجہ فرمایا ہے نا میرے نبی پاک نو اللہ پاک نے کس لحاظ نہ رحمتِ اللہ علمین بنایا ہے آپ اپنے آواز تے بھی رحمت بن کے آئے میرے مبوبِ گانے آواز تے بھی رحمت بن کے آئے نا آپ دشمن آواز تے بھی رحمت بن کے آئے آپ سنگیاں تے بیلیاں دے واسطے بھی رحمت بن کے آئے نا مسلمان نظرہ گلتے گوھر فرمائے ہو توجہ فرمائے ہو امام الانبیاء تشریف فرمانے آؤ مسلمان نظرہ توجہ فرماؤ مسلم پاک نردی سے پاک مجودے میرے معبوب علیہ السلام دے ستائے ہوئے تڑپائے ہوئے صحابہ ظلم دی چکی اندر پس پس کے تھک گئے ظلم دی چکی اندر پس پس کے ہار گئے حاضرات ہمتہ جواب دے گئی ہیں ایک دن امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو مخاطب کر کے کہیں دینے عرضان گزار دینے سوال کر دینے مبوب جی عدو علیہم اے نا دواستے بد دعا کر دیونا میرے مبوب نے فرمایا آؤ مسلمان نظرہ گلتے گوھرتے کرے ہو جہنا میرے مبوب کریم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا انی لمعب اسل آنن انما وہ اس تو رحمتن اے میرے صحابہ میری امت لوگو میں لانتان کنوالا بن کے نہیں آیا بلکہ اللہ پاک نے منو رحمت اللیلالمین بنایا میں کل جہانہ دواست رحمت دا پیغام لے کے آیا دو عالم کی رحمت دو عالم کی رحمت وہ بن کر ہے آیا حضرتِ بلوش صاحب یہ تشریف لے آئے نے بڑے بڑے دبنگ خطابات انشاءاللہ انہیں دو عالم کی رحمت جو بن کر ہے آیا اور ختمِ نبوت کا ہے تاج پایا ہو گئی نبوت اتمام ان پر حلاک و درود و سلام ان پر وما ارسلناک اللہ رحمت للعالمین میں سمجھنا اے علماء دے حق دی گستا کیے بڑے بڑے جید علماء تشریف فرمانے اسی تو اڑے اپنےیاں کر دیںیاں کوئی غاز نہیں اللہ پھر برکتاں کرے گا اللہ پھر حمتاں فرمائے گا و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین